اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اس وقت نہ صرف طول پکڑتی جا رہی ہے بلکہ اس کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے اس وقت یہ جنگ آس پاس کے ممالک تک پھیلتی نظر آ رہی ہے انفوچنیٹلی اس دوران شام پر اسرائیل کی جانب سے جو حملہ ہوا اس حملے پر اب روس تپ گیا ہے اور جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی اہم ہے امریکہ کے بحری بیڑے کے بعد برطانوی بحری بیڑا بھی حرکت میں آ چکا ہے اور رات گیا اس جنگ میں کیا کچھ ہوتا رہا آٹھ دس بہت بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے جو ہم کوریج کر رہے ہیں اس میں کریڈبل انفرمیشن آپ کے سامنے رکھی جائے جو ملٹیپل سورسز سے کنفرم کی جائے اور انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس سب سے خبریں کروس چیک کر کے جو ریل آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور تمام تر پارٹیز ان کا موقف ان کا سٹانس بھی آپ کے سامنے رکھا جائے ناظرین اکرام ایک جانب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفید فارس فورس کے بم استعمال کیا جانے کے حوالے سے کچھ خدشات تھے کہ اسرائیل نے یہ استعمال کیے ہیں اب ہیومن رائٹس وات جو عالمی تنظیم ہے اس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحد پر حملوں کے لیے ممنوع سفید فارس فورس بم استعمال کیا جانے کی تصدیق کر دی ہے ہیومن رائٹس وات نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملوں کے لیے ممنوع فارس فورس بموں کا استعمال کیا گیا جو کہ بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں سفید فارس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیمیائی ہتھیار ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی مچاتا ہے یہ ایک ایسا کیمیائی ہتھیار ہے جسے بموں راکٹس اور آلٹری شیل پر پھیلایا جاتا ہے اور یہ مادہ اس وقت جلتا ہے جب اس کا سامنا آکسیجن سے ہوتا ہے اس کے کیمیائی ردعمل سے 815 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت پیدا ہوتی ہے جسے گاڑا سفید دھوان اور روشنی بنتی ہے جسے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب انسانی جسم پر یہ مادہ پہنچتا ہے تو انتہائی خوفناک زخم بنتے ہیں اسے زہر پھیلانے کی بجائے حرارت اور روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے بین کیا گیا یہ ممنوع ہے جنگ کے اندر بھی لیکن اس کے استعمال کیا جانے کی اب ہیومن رائٹس ووچ جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے وہیں دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد پندرہ سو ستر ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد سات ہزار دو سو سے بھی تجاوز کر چکی ہے غزہ پٹی پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے اڑھائی ہزار مکانات تباہ جبکہ تیس ہزار سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تین لاکھ اٹیس ہزار تک جا پہنچی دو لاکھ بیس ہزار فلسطینی اقوام متحدہ کے سکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں جبکہ ایک لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجہ گھروں میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لئے بستر اور دوائیں کم پڑ چکی ہیں بجلی بند ہونے سے وینٹی لیٹرز چلانا چیلنج ہو چکا ہے یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے ایک پورا انسانی بہران سر اٹھا چکا ہے وہیں دوسری جانب کچھ دیگر بڑی ڈیولپمنٹس ہیں فلسطین کی مضاہمتی تحریک حماس کے رہنماء سالے الاروی نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ فرانس اور دیگر ملکوں کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے حماس کے رہنماء نے کہا کہ جنگ جوہوں کو صرف فوجی آداف اور فوجیوں سے نوٹنے کا حدف دیا گیا تھا حملے کے دوران غزہ کے عام شہری بھی مسلح یہودی آبادکاروں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی قیادت اور اہلکاروں نے اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے کوئی مداخلت نہیں کی انہوں نے کہا کہ حماس اسرائیلی شہریوں اور یرغمالیوں کے ساتھ عالمی قوانین کے مطابق کاروائی کا پابند ہے ہم امریکہ اور فرانس سمیت ایسے تمام ممالک سے کوئی امید نہیں رکھ رہے حماس رہنماء نے انکشاف کیا کہ امریکہ فرانس اور دیگر ملکوں کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں جبکہ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلسطین تمام مذاہب اور نسلوں کی سرزمین سمجھی جاتی ہے فلسطین میں تمام مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے ایک ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں خطہ فلسطین صدیوں تک جنگی مذہبی جنگوں سے پاک رہا مذہبی شدت پسندی کی داغ بیل مغرب نے ڈالی تو یہ موقف ان کا اس وقت سامنے آیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کا وستی علاقہ خالی کرنے کے لیے چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا ہے برطانوی خبر رسائن ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ سے کہا گیا ہے کہ وادی غزہ سے تمام فلسطینیوں کو جنوبی حصوں میں منتقل کر دیا جائے اسرائیل کی دھمکی سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکی کی زد میں تقریباً گیارہ لاکھ فلسطینی آتے ہیں جو غزہ کی نصو آبادی ہے ایسی کوئی نقل مکانی تباہ کن انسانی اثرات کے بغیر ممکن نہیں ہے اقوام متحدہ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی تعداد چار لاکھ تئیس ہزار تک پہنچ چکی ہے آج دو لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے غزہ میں جنم لیتے ہیں انسانی علمیہ سے نمٹنے کے لیے بیس لاکھ فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے تو یہ آن گراؤنڈ سیچویشن ہے اب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشنلی کیا کچھ چل رہا ہے ناظرین اکرام امریکہ کا سب سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور بہت بڑا بحری بیڑا جس میں نیوکلئر ریاکٹرز ہیں جس میں لا تعداد درجنوں کے حساب سے ایف تھریٹی فائیو جہاز اڑ سکتے ہیں اس خطے کے اندر ایک بڑا یہ میسج دیا گیا ہے دوسری جانب برطانیہ نے بھی فلسطین کے خلاف اسرائیل کی مدد کے لیے اپنی رائل نیوی کے جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نگرانی کا ادارہ تیارہ اور دو رائل نیوی کے جہاز مشرقی بوہرہ روم بھیجے گا اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند اپنے شہریوں کے لیے آج سے خصوصی پروازوں کا اعلان کیا ہے جس کے لیے امریکی وزیر دفاع آج اسرائیل پہنچیں گے اس کے علاوہ تنازہ پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا دورہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ اردن پہنچے ہیں دوسری جانب اسرائیل فلسطین کشیدگی پر چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وستہ تنازے کا مرکز ہے فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا اس تنازے کی وجہ بنا ہے شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی چین مخالفت کرتا ہے چین نے بھی بڑی ایک کلیر قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے جبکہ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچنے پر کہا ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو لبنانی حکام کے ساتھ ساتھ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے حزباللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے وہی دوسری جانب حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نستو نابود کر دیں گے اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویجن تباہ کر دیا گیا ہے حماس کے فوجی ترجمان نے کہا کہ القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کاروائیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ آپریشن الکسہ فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی اور حماس مضاہمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی عرب ایران متحدہ عرب امراض ترکیہ اور اردن نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں کسی حد تک شروع کی ہیں لیکن جس طرح سے کل شام کے ایک ائرپورٹ پر اسرائیل نے بمباری کی اب روس اس وقت سیریا یعنی شام کا ایک بہت بڑا الائی ہے اور روس نے ایک بڑی اور کلیر سٹیٹمنٹ دی ہے رشیہ نے اسرائیل کی سیریا پر ائر ریڈز پر کہا ہے کہ اس کے ایکسٹریملی ڈینجرس انتہائی خطرناک کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں اسرائیل کو روس نے کہا کہ اسرائیل کے ائر ریڈز نے سیریا کی خود مختاری سوبرینٹی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں اور اس سے مشرق وستہ کے اندر خطرناک قسم کی جنگ آگے بڑھے گی اسکیلیشن ہوگی رشیہ اس وقت سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد ان کے بڑے کلوز الائی بھی ہیں وارننگ ہے اسرائیل اور ان کے الائز کو اب امریکہ بھی کھل کر اس جنگ کے اندر اسرائیل کی مدد کے لیے میدان میں آ چکا ہے اب برطانیہ کے بحری بیڑے ان کے وارشپس بھی حرکت میں آ چکے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بڑا واضح اور کلیر میسج کمیونیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ جنگ صرف دو فریقین کے درمیان اب نہیں رہی سائیڈز آلریڈی لی جا رہی ہیں ویسٹ اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن حماس کی سپورٹ ایران واحد ملک ہے جو کھل کر کر رہا ہے یعنی اس سے زیادہ کھل کر سپورٹ کوئی کاری نہیں سکتا جتنی ایران کر رہا ہے اس کے علاوہ باقی اسرائیل کے خلاف تو ہیں لیکن اس طرح سے کھل کر حماس کی حمایت کوئی اور ملک یا کوئی اور سٹیک ہولڈر اس ریجن کا نہیں کر رہا ایز آف آئی سپیک یہ اس وقت کی الائنمنٹ ہے یہ اس وقت کی لیٹس سیچویشن ہے مختلف پلئیرز کی جو اس پوری گیم کے اندر ان ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا